اسلام علیکم دوستو راول پنڈی کیوٹو سٹیڈیم سے آپ کو کوئی شام دید میں ہوں توصیف اکرم اور آج ہم یہاں پر آئے تھے کہ آپ کو دکھائیں کہ ٹیم پاکستان پہلے روز ٹریننگ سیشن میں کیسے حصہ لے رہی ہے جمعے سے ٹریننگ آغاز ہونا تھا اور آج خوب بارش برسی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان میں کتنے غصہ دکھا رہے ہیں بادل اور اتنے غصے سے ہی بادل جو ہے یہاں پر برسے ہیں تو ٹیم پاکستان آج پورا روز ٹریننگ نہیں کر سکی ہے مگر سٹیڈیم کا روح کیسا ہے سٹیڈیم کی خوبصورتی کیسی ہے یہ ہم آپ کو آج دکھائیں گے اور یہ رابنپنڈی کرکٹ سٹیڈیم پاکستانیل ٹیم میں کچھ کھلاری ایسی ہیں جن کا ہوم گراؤنڈ ہے جیسے اماد وسیم ہیں ہاریس راؤف ہیں تو ان کے لئے خاص ہے یہ گراؤنڈ مگر پاکستان ٹیم کے لئے بھی خاص ہے ظاہر ہے ہوم سیریز جہاں پر پاکستان نیوز سٹیڈیم کے خلاف برسوں بات کھیل رہا ہے تو دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ہفتے کو دو پہل دو بجے اسلام با دیر پر پہنچے گی اور ایک دن کا کرنڈ ٹائم کرے گی اس کے بعد اسی سٹیڈیم کے اندر نیوزی لینڈ یعنی مہمان کھلاڑی بھی یہاں پر ٹریننگ کریں گے پہلے میچ سے پہلے دونوں ٹیمیں ڈیلی یہاں پر ٹریننگ کریں گی اور ایک ایک پریکٹس میچ بھی کھیلیں گی اور خاص بات کہ اس سٹیڈیم کی کپیسٹی پندرہ ہزار شائکین کے بیٹھنے کی ہے مگر کوویڈ کی وجہ سے محص پچیس ویسر شائکین کو بیٹھنے کی اجازت ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیمیٹری جو سیڈ تھیں وہاں پر کرسیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ سوشل ڈسٹنس بھی رہے اور جتنی اجازت دی گئی ہے شائکین کو بس اتنے ہی آسکیں سٹیڈیم بہت خوبصورت ہے اور بارش کی وجہ سے تھوڑا ویٹ ہوا ہے اور گراؤنس بین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام کر رہی ہیں کہ گراؤن کو خوش کیا جائے کیونکہ جتنی بارش ہوئی آج ہفتے ایک روز جب ٹریننگ کرنے کھلاری آئیں گے تو ان کو بھی مسئلہ نہ ہو اول تو نہیں ہوتا اگر بارش نہ ہو تو اور دوسرا آپ پچھ کے اوپر کور بھی لگا دی گئے ہیں کیونکہ یہاں پر میچز ہونے ہیں تو پچھ بھی خراب نہ ہو گراؤنس بین بہت محنت کرتے ہیں اس ان کو بھی ہمارا سلام اور کیونکہ ہم بہت مزے سے میچ تو دیکھتے ہیں مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ بہائنڈا سین بہائنڈا کورٹن جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں آج کی جو ریپورٹ ہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے ٹیم پاکستان ٹریننگ نہیں کر سکی ہے کچھ کھلاڑیوں نے ہوتیل کے اندر فیزیکل ٹریننگ ضرور کی ہے مگر ہفتے کے روز پاکستان ٹیم پوری ٹریننگ کرے گی اور اس کے بعد ایک دین کا کرنے کے بعد نی روزیلنڈ کی ٹیم بھی یہاں پر آئے گی پریکٹس میچ کے چینکز بھی دکھائیں گے اور مہمانی خلاڑی کیسے ٹریننگ کرتے ہیں پاکستانی خلاڑی کیسے ٹریننگ کرتے ہیں تمام تر چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے تو سو سٹے ٹون پاک ٹیوی ڈاک ٹیوی آپ تک کی اپڈیٹ ہوتی ہے ہم نے آپ کو بتا دی اور آئندہ کی جو اپڈیٹ ہوتی دے گی وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے آپ تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ